اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سفیان اور ویلکم ہے آپ کا ہو بھی ہم گایڈنگ چینل پر تو دوستو آگے اس ویڈیو میں میں لیڈی پام کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یا پھر اسے ریپس پام میں بولتے ہیں اور نرسری سے جب میں نے اسے خریدا تھا تب انہوں نے اس کا نام مجھے بیت پام بتایا تھا اس طرح سے اس کے کئی سارے نام ہیں اس کی آج ہم کمپلیٹ کیر کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ اسے کس طرح کے محول میں رکھا جائے اور اس میں کس طرح کی مٹی یوز کی جائے جس سے یہ اچھے سے گروہ کرے اور اس میں فرٹیلائزر کون سا ڈالا جائے تاکہ اس کے بیبی پلانٹس بھی تیزی کے ساتھ نکلیں اور اس کے گروہ بھی تیزی کے ساتھ ہو اور اس کے لیے گملا کون سا اچھا رہے گا اور اس کی پروپوگیشن کیسے کی جاتی ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیڈی بام کو آپ انڈور اور آؤٹڈور دونوں میں رکھ سکتے ہیں انڈور ہو یا آؤٹڈور ہو آپ اسے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر برائٹ لائٹ آتی ہو یعنی کہ سورج کی سیدھی سیدھی دوب نہ بھی آتی ہو تو چلے گا لیکن برائٹ لائٹ آتی ہو اگر آپ ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر تھوڑا تھوڑا سا اندھیرہ ہوتا ہو تو وہاں پر اس کی گروہ بہت ہی سلو ہوگی یا پھر کہلیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوگی تو اس لیے آپ اسے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر سارے دن کی سورج کی اچھی روشنی آتی ہو انڈور آپ کسی کھڑکے وغیرہ کے پاس میں رکھ سکتے ہیں اس میں پانی ڈالنے کے بارے میں یعنی کہ اس کی وارٹرنگ کے بارے میں بات کی جائے اسے پانی بہت کم ہی پسند ہے تو اس میں آپ اسے اوور وارٹرنگ بلکل بھی مت کریں اوور وارٹرنگ اسے بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اس لیے پانی ڈالتے وقت آپ خیال رکھیں کہ اس میں کبھی کبھاری پانی ڈالا کریں اور سردیوں کے دنوں میں جا سکتے اب ہمارے ہمیں سردیوں کے دن شروع ہو چکے ہیں تو ان دنوں آپ نے پانی تقریباً پندرہ سولہ دن کے بعد اس میں ڈالنا ہے یعنی کہ کبھی بھی اس کی مٹی ہمیشہ گیلی نہیں رہنی چاہیے اس کی مٹی کو اوپر سے اس طرح سے تھوڑا سا رگڑیں اور جب ایک انچ تک اس کی مٹی اوپر سے خوشک ہو جائے تب ہی آپ اس میں پانی ڈالیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اس کی جڑے جو ہوتی ہیں وہ کافی گہرائی میں جاتی ہیں تو اس لیے جب آپ اس میں پانی ڈالیں تو ایک بار اچھے سے پانی ڈال دیں یعنی کہ گملہ ایک بار فل بھر دیں تاکہ اس کا پانی نیچے تک جڑوں تک چلا جائے اور دوسرا پانی اسے تھوڑا سا آپ سٹریس دے کر ہی دیں ابھی ہم اس کے گملے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو گملہ اسے آپ نے زیادہ ہائٹ والا دینا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا اس کی جڑیں کافی نیچے تک جاتی ہیں تو اس لیے گملہ آپ نے کھلا بھی لینا ہے اور لمبا بھی لینا ہے یعنی کہ ہائٹ بھی زیادہ اس کی ہونے چاہیے کھلا اس لیے لینا ہے کیونکہ اس کے بہت سے بیبی پرانٹس ملٹیپل نکلتے ہیں اور انہیں نکلنے کے لیے آپ کو گملہ تھوڑا سا کھلے کی بھی ضرورت ہوگی خیر کھلے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن لمبا ضرور ہونا چاہیے گملہ ابھی ہم اس کی مٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مٹی آپ نے اس میں بہت زیادہ چکنی نہیں یوز کرنی چکنی مٹی سے اس میں روٹ روٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے مٹی آپ 50% گارڈن سوی لے کر اس میں 20% ریت یا پھر کوکوپیٹ ملا لیں اور 30% کاؤڈن کمپوسٹ ملا لیں کاؤڈن کمپوسٹ کی جگہ آپ ورمی کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی پروپوگیشن یعنی کہ اس کے ایک پودے سے زیادہ پودے کیسے بنائے جائیں وہ ان کے بیبی پلانٹس کے درور یا پھر ان کے بیجوں کے درور ہی کی جاتی ہے ان کو کٹنگ سے نہیں جو کیا جا سکتا اگر آپ ان کے بیبی پلانٹس کے درور ان کی پروپوگیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تقریباً 6 انچ لمبی آپ نے کٹنگ لینی ہے اس سے چھوٹی ہوگی یعنی کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں اگر آپ یہ والی یوز کریں گے تو یہ سروائیو نہیں کر پائیں گی کیونکہ یہ تو سلو گروہ ہوتے ہیں اور انہیں جل لگانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو چھوٹا پودہ زیادہ دن کے لیے ٹک نہیں پائے گا ابھی ہم اس کے فرٹیلائزر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس میں خاد کونسی یوز کی جائے جس سے اس کی گروہ تیز ہو اور اس کے بی بی پلانٹس بھی تیزی سے نکلیں تو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیڈی پام جو ہے وہ ایک سلو گروہ پودہ ہے یعنی کہ آہستہ آہستہ سے اپنی گروہ کو بڑھاتا ہے تو ایسی کوئی بھی خاد نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ایک دم سے بڑا ہو جائے گا اور لمبا چوڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ سلو گروہ جو پودے ہوتے ہیں یعنی کہ آہستہ آہستہ سے جو بڑھتے ہیں ان کو خاد آپ نے تقریباً ایک یا ڈیڑھ ماہ بعد دینی ہے زیادہ تر ہم پودوں میں ایسا کرتے ہیں کہ پندرہ یا بیس دنوں کے بعد خاد دیتے ہیں ان میں آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے ان میں آپ نے ایک یا ڈیڑھ ماہ یا پھر اس سے زیادہ بھی وقفہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سردی کے دنوں میں بھی ان میں خاد کا کم یوز کریں کیونکہ سردیوں میں ان کی گروہ کافی سلو ہو جاتی ہے تو اس لئے انہیں خاد کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی فیٹیلائزر یعنی کہ خاد آپ ان میں لیف مولڈ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی اچھا رزلٹ ملے گا اگر آپ کے پاس لیف مولڈ موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کاؤڈن کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کاؤڈن کمپوسٹ میں آپ تھوڑی سے سرسو کھلی ملا لیں اور ان دونوں کا مکسر بنا کے آپ ان میں ڈالیں تو آپ کو کافی اچھا رزلٹ ملے گا ویسے آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ لیف مولڈ کے ساتھ ملے گا اگر آپ کے پاس لیف مولڈ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں اگر آپ اس سے ٹرانسپلانٹ یا ریپورٹ کر رہے ہیں یا پھر کہلیں کہ چھوٹے سے بڑے گملے میں شفٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کی مٹی میں کچھ اس طرح کے سوکھے پتے ڈال دیں میں انہیں گرائنڈ کر لیتا ہوں اور اس طرح کے پودوں کی مٹی میں ڈال دیتا ہوں یہ آہستہ آہستہ سے بریک ڈال ہوتے رہتے ہیں اور خاد کی شکل لیتے رہتے ہیں اگر آپ کے پاس لیف مولڈ موجود نہ ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آپ نے کاؤڈون کمپوسٹ اور لیف مولڈ کو مکس کر کر یوز نہیں کرنا کیونکہ لیف مولڈ ایک تھنڈی خاد ہے اور کاؤڈون کمپوسٹ ایک گرم خاد ہے اس کے علاوہ اس پودے کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب اس کے خاد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ خود ہی بتا دیتا ہے یعنی کہ جب اس کے پتے کچھ اس طرح لائٹ گرین شیپ میں آنا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اسے خاد کی ضرورت ہے آپ ان پتوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے جو پتے ہیں یہ تھوڑے لائٹ گرین ہیں اور یہاں دوسرے پتے دیکھیں دوسرے پتے ڈارک گرین کلر میں ہیں تو جب اس کے اوپر سے نئے پتے جو ہیں وہ اس طرح سے لائٹ گرین شیٹ دینے لگیں تو آپ سمجھ لیں کہ اسے خاد کی ضرورت ہے اور اس میں خاد آپ یوز کریں اگر یہ نہ بھی ہوں تو آپ اسے ایک ڈیڑھ ماہ بعد خاد کا یوز کرتے رہیں تاکہ اس کی سپیڈ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اور وہی خاد ہی یوز کرنے سے اس کے اپنے آپ ہی بیبی پلانٹس بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ میرا جو یہ والا پودا دیکھ رہے ہیں یہ میں جب لائے تھا تو آپ یہ والا جو چھوٹا سا پودا دیکھ رہے ہیں تقریباً اس سائز کا ہوگا یا پھر اس کے ساتھ دو تین پتی اور بھی ہوں گے اس طرح سا یعنی کہ یہ پودا تھا اور آپ یہ والی جو سٹیمپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مین پودا ہے جو میں لائے تھا اور یہ جو سائیڈوں میں بیبی پلانٹس نکلیں وہ سارے بعد میں ہی نکلیں ہیں اس کے علاوہ اس کی جو یہ اوپر والی سٹیمپ ہے اگر یہ گلنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے اس کی پوری سٹیمپ کو ہی کار دینا ہے آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے درمیان سے کار دیں گے اور سائیڈوں سے برانچز نکلیں گے اس کی اس طرح سے سائیڈوں سے برانچز نہیں نکلتی ٹینی نہیں نکلتی تو آپ اس کا یہ والا جو نئے پتے والا نوڈ ہے اگر یہ والا گلنا شروع ہو جائے تو آپ نے یہاں سے نیچے سے اس کی پوری سٹیمپ ہی کار دینی ہے اس کے علاوہ اس سے پروننگ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کچھ کچھ پتے اس کے جو نیچے والے ہوتے ہیں جہاں تک روشن نہیں پہنچ پاتی یعنی کہ ان کے پتوں کے اوپر اس طرح سے تھوڑی چھتری سی بن جاتی ہے اور جو پتے نیچے ہوتے ہیں جہاں پر اندھیرہ سا ہو جاتا ہے وہ پتے اس طرح سے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے پتوں کو آپ کار سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے بہت زیادہ دیوار کے ساتھ بھی مت چپکا کر رکھیں پہلے میرا یہ پودہ دیوار کے ساتھ ہی لگا پڑا تھا تو اس کے جو آگے والے پتے تھے وہ سارے خوشک ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ دیوار کے ساتھ لگے رہتے تھے اور وہاں تک روشن نہیں پہنچ پاتی تھے میں نے یہاں سے کار دیا اور اب یہ رکھ چکے ہیں اس کے علاوہ سپائیڈر مائٹس اور سٹیلز وغیرہ ان کی سٹیمز میں اٹیک کر دیتے ہیں ان کے سٹیمز کے اوپر کچھ اس طرح سے جالا سا ہوتا ہے اور ان کے اندر وہ کیڑے چلے جاتے ہیں اور اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے تو جب آپ کا پودھا تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جائے تو آپ ایک بار ان کی سٹیمز میں چک کر لیں کہ ان میں کوئی کیڑے وغیرہ تو نہیں چلے گئے اگر ان میں کیڑے وغیرہ چلے گئے ہوں تو ان میں ہر تین دن کے بعد ان کے اوپر نیم آئل کا سپری کرتے رہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوسچن رہ گیا ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور گارڈنک کے مطلقے سے طرح کے اور بھی انفرمیٹی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی تباہیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ